آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے تیسویں جلد فتاوہ رضویہ شریف کی اس میں بہت سے امتیازات آپ نے بیان کیے ہیں سعادت کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جسے تمام خاندانوں پر عظمت دی گئی ان کے امتیازات اور اس کے زیر سایہ دیگر جو مباحث ہیں وہ اختصار کے ساتھ آج پیش کرنا ہمارا موضوع ہے تیسویں جلد کے دو سو سولہ صفحے پر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس انتخاب کا ذکر کیا جو رب زلجلال نے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گرانے کا کیا اور اس کی عظمت کو واضح فرمایا بہکی کے اندر اور تبرانی اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَ مِنْ آدَمَ الْعَرَبِ کہ رب زلجلال نے بنی آدم میں سے عرب کو پسند کیا وَاخْتَارَ مِنْ الْعَرَبِ مُدَرَ اور عرب میں سے رب زلجلال نے مدر قبیلے کو پسند کیا وَمِمْ مُدَرْ قُرَيْشَا اور مدر قبیلے سے اللہ تعالی نے قریش کو پسند فرمایا اُن کو چُنا وَاخْتَارَ مِنْ قُرَيْشَ بَنِي حَاشِم اور قریش قبیلے سے بنی حاشم کا چُناو کیا وَاخْتَارَ نِي مِنْ بَنِي حَاشِم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی حاشم میں سے اللہ نے پھر مجھے چُنا تو اس طرح یعنی ایک خلاصہ آپ نے تاریخِ عالم کا بیان کیا اور نسلِ انسانی میں سے جو بنی حاشم کی فضیلت ہے اس کو اور پھر بنی حاشم میں سے رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آگے پھر آپ کی جو نسلِ پاک ہے اور خاندانِ مبارک ہے اس کی فضیلت نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے ہی دوسری حدیث شریف جس کو امام ترمزی نے روایت کیا اس میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى خَلَقَ خَلْقَ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا فَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ تو اللہ نے مخلوق کے دو فریق بنایا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ تو ان دو فریقوں میں سے جو سب سے شان والا فریق تھا اللہ نے وہ میرا فریق بنایا یعنی جس جماعت میں میرا نور رکھا ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِل پھر اس بہترین فریق کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَ تو اس کے قبیلوں میں سے جو سب سے افضل قبیلہ تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں رکھا ثُمَّ جَعَلَهُمْ بُيُوتَا اب یہاں قبیلے کے بعد آگے گھر بھی ذکر ہوئے یہ لفظِ بیعت جو اہل البیعت میں ہے اس کی بہترین وضاحت ہے کہ ربِ ذوالجلال نے پھر اس قبیلے کو گھروں میں تقسیم کیا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتَا تو اس کے گھروں میں سے جو سب سے افضل گھر تھا ربِ ذوالجلال نے میرے لئے وہ پسند کیا فَآنَ خَيْرُكُمْ قَبِيلَ وَخَيْرُكُمْ بَيْتَا میں تم سب سے قبیلے کے لحاظ سے بھی فوقیت رکھتا ہوں اور میں تم سب سے گھر کے لحاظ سے بھی فضیلت رکھتا ہوں اس میں نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے گھرانے کے جو امتیازات ہیں ان کی جو جامع حیثیت ہے اس کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے ہی آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دو سو اٹھائیس صفحے پر قریش کے لحاظ سے ان کی پھر چار خسلتیں بیان کی خاندانِ قریش کی چار خسلتیں جس کو ابو نائم نے حلیہ کے اندر روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا فِيْهِمْ لَا خِسَالًا اَرْبَعَا قریش کی چار خسلتیں ہیں چار بڑی خوبیاں ہیں اِنَّهُمْ أَسْلَحُ النَّاسِ اِنْدَ فِتْنَةِ اصلہ اس میں تفضیل ہے کہ جن کے پاس زیادہ صلاح ہو تو یہ اندل فتنہ تمام لوگوں میں سے زیادہ صلاح اور درستگی والے ہیں پھر وَأَسْرَهُمْ اِقَامَتَمْ بَعْدَ مُسِیبَتٍ مُسیبت آ جانے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے میں یہ سب سے تیز ہیں یعنی مُسیبت میں جب آئے اور سب کو نڈھال کر دے اب اس کے بعد پھر سٹینڈ لینے کے لحاظ اَسْرَهُمْ اِقَامَتَمْ بَعْدَ مُسیبَتٍ کہ مُسیبت کے بعد اکامت کے لحاظ دوبارہ کھڑے ہونے کے لحاظ ان مُسیبت کے بعد سب سے پہلے جو ٹھیک ہو جائے وہ قریش ہیں یہ دوسری خصلت بیان کی کہ باقی لوگ اتنا جلد اس مُسیبت کے اثرات سے آزاد نہیں ہوتے اتنا جلد یہ ہو جاتے ہیں وَعَوْشَاكُهُمْ كَرْرَةَمْ بَعْدَ فَرَّ اور سارے لوگوں میں سے سب سے جلد دشمن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں سب سے جلد تر دشمن پر پلٹ پڑتے ہیں یعنی ایک بار حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حملہ کرنے کی صلاحیت بھی ان کی زیادہ ہے یعنی کسی وقت اگر حکمت کے تحت پیچھے بھی ہٹ جائیں تو پھر جلد حملہ کرنے میں ان کو صلاحیت دی گئی ہے وَأَوْشَاكُهُمْ كَرْرَةَمْ بَعْدَ فَرَّ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينِمْ وَيَتِيمِ عام لوگوں میں سے مسکین اور یتیم کے حق میں سب سے اچھے ہیں مسکین اور یتیم کے لیے شیلٹر بننے کے لحاظ سے اور ان کے ساتھ تام ان کے لحاظ سے وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمَمْلُوكِ اور مملوک یعنی غلام یا جو کمزور لوگ ہیں ان کو یہ بادشاہوں کے ظلم سے بچانے میں زیادہ قوت رکھتے ہیں یعنی یتیموں غریبوں کی حمایت کرنے کے لحاظ سے ان کو ظلم سے بچانے کے لحاظ سے یعنی یہ چیزیں ان کو ودیت کی گئی ہیں یہ خسلتیں ان کے خمیر کے لحاظ سے ان کی جبلت اور ان کی طبیعت کے لحاظ سے یہ فضائل رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان قریش کے بیان کیے جس سے آگے بنی حاشم اور بنی حاشم سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے یہ یہاں سے پھر سیادت کا سلسلہ جو ہے وہ خصوصی طور پر شروع ہونے والا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شانے بھی اس خاندان کی اور سیادت کے یہ امتیازات بھی بیان فرمائے ہیں ایسے ہی جب اس امت میں امامت کبرہ کا فیصلہ کرنا تھا اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اجاگر کیا ایک تو ہے امامت سغرہ جو مسلے کی امامت ہے ہم نے پچھلے چونتیسویں سیمینار میں اس میں ذکر کیا کہ اس میں ترتیب میں جو اعلم ہے اس کو مقدم کیا گیا کہ وہ جماعت کرائے اور وہاں جا کے نامے نمبر پہ ان صابہم شرفا نصب کا ذکر آیا ہے لیکن جو امامت کبرہ ہے اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے موجم قبیر میں کہ آپ نے فرما الْائیمت من قریش کہ امام یعنی خلافہ خلافت راشدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے قریش سے ہوں گے اسی واسطے خلافہ راشدین جو ہیں ان میں سے کوئی بھی انصار میں سے نہیں سب کے سب قریش سے ہیں مہاجرین میں سے بنائے گئے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا الْائیمت من قریش ایسے ہی فرما اِنَّهَادَ الْاَمْرَا فِي قریش کہ یہ خلافت کا مر جو ہے یہ قریش میں رہے گا اس بنیاد پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امامتِ کبرہ کے اندر قریش کو باقی لوگوں پر ترجیح دی کہ امامتِ کبرہ ان کے سپرد کی جائے دنیا میں بھی یہ امتیازات ہیں اس سعادت کے اور فقی حکام میں پھر جس طرح کے زکاة کا مسئلہ ہے صدقات کا مسئلہ ہے کہ وہ میل ہے اور یہ بلند شان والے ہیں اور وہ ان کے شایان شان نہیں تو آخرت کے اندر بھی یعنی ان کے امتیازات ہیں بحثیت ایک خاندان یا نسب یا برادری اس میں یعنی جو فضیلت اس خاندان کی ہے وہ کسی بھی خاندان کی نہیں ہے اور پھر اس فضیلت کا جو اعتبار ہے قیامت کے دن وہ بھی اس خاندان کی خصوصی انفرادیت ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے صلاح اور تقوی کے لحاظ سے دیگر جہتیں بھی ان کو بھی معاشر کے دن پروٹوکول میں شامل کیا جائے گا لیکن سب سے اولین بحثیتیں نسب اور خاندان کے یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جو ہیں وہ ارشاد فرمائے جس کو آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دو سو تین تیس صفحے پر اسی تیسویں جلد کے اندر پیش کیا جو تبرانی موج میں کبیر اور مستدرک للحاکم میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر سبب اور ہر نسب قیامت کے دن جو ہے وہ منقطے ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور نسب کے ہر سبب اور ہر نسب منقطے ہو جائے گا منقطے کے لفظیں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج جس کا بیٹا ہے قیامت کے دن وہ اس کا شمار نہیں ہوگا یا نسب قیامت کے دن مٹ جائے گا یہ ریکارڈ میں نہیں ہوگا منقطے کا مطلب یہ ہے کہ نسب کی بنیاد پر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی نسب کی بنیاد پر کوئی نمبر نہیں ملیں گے کہ یہ فلان چودری کا بیٹا ہے فلان عواب کا بیٹا ہے یا اس کو اتنے اضافی نمبر دے کے پاس کر دو باقی سب نسب جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا اللہ سببی ونہ سببی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے میرے نسب اور میرے سبب کے یعنی اس کا قیامت کے دن بھی اعتبار کیا جائے گا باقی سب جو نسب ہیں ان کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کے ساتھ لینڈلارڈ کے ساتھ نواب کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے کسی کا اس کی اولاد میں سے ہے تو یہ تعلق اس کو فائدہ نہیں دے گا سوائے میرے سبب اور نسب سبابی ونسبی اس میں نسب سے پہلے بھی سبب کا ذکر کیا اور سبب کیا ہے کہ فرمایا کہ جن لوگوں کا میرے ساتھ تعلق ہے اب یہ اس میں اموم ہے کہ تعلق امتی ہونے کے لحاظ سے ہے تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے لحاظ سے ہے عشق کے لحاظ سے ہے تو یعنی یہ جہت بھی ساتھ بیان کی اور پھر انصاب میں سے امتیاز جو تھا وہ بھی بیان کیا کہ اور تو کسی کے نسب کا فائدہ نہیں ہوگا لیکن میرے نسب کا جن کا مجھ سے نسب ملتا ہے اس نسب کا ان کو فائدہ ہوگا اور ساتھ یہ کہ میں جن کا نبی ہوں جن کا میں رسول ہوں جو میرے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں میرے تعلق کا فائدہ ہوگا تو یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور ساتھ اس میں جو اس خاندان کے قیامت کے دن بھی امتیازات ہیں ان امتیازات کو بھی بیان فرمایا ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو قیامت کے دن نسب کے لحاظ سے جو فائدہ پہنچنے والا ہے اس کا جو اس کا جو اعتراف نہیں کرتے ان لوگوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا یعنی یہ حقیقت واضح کر کے کہ میرے ساتھ جن کا نسب ملتا ہے انہیں اس نسب کی بنیاد پر نواز آج جائے گا اور ساتھ جو ہے وہ چونکہ اس پر جب کچھ منافقین نے اعتراض کیا اور پھر آج بھی یعنی ایک طبقہ جس طرح کہ ہم نے پورا وہ پروگرام کیا تھا تقویت علیمان کے بارے میں کہ وہ اس پر ہے کہ قیامت کے دن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ کی خطبات ختم نبوت میں سے ہے کہ آپ نے پہلے ہی اس چیز کا اپنے لفظوں میں رد کیا ان لوگوں کا رد جو فائدہ تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مابال اقوام مسند بزار میں ہے مابال اقوام یزعمون ان قرابت لا تنفعو ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ رشتداری کا کوئی فائدہ نہیں یعنی میرے ساتھ رشتے کا میرے ساتھ نسبی طور پر قرب کا اب اس قرابت میں یعنی جو رشتداری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی اور پھر آگے جو نسل پاک کے لحاظ سے سب کا تذکرہ اکٹھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری قرابت فائدہ نہیں دے گی ان لوگوں کا کیا حال ہے ما بال اقوام ان کا مطلب یہ وہ ہوتے کون ہیں کہ یہ اعتراض کریں ان کی حیثیت کیا ہے ان کی مجال کیا ہے ی زعومون وہ جے گمان کرتے ہیں ان قرابتی لا تنفعو کہ میرے ساتھ جو قرابت ہے یہ فائدہ نہیں دے گی اس پر فرمائے کہ ہر سبب اور ہر نسب قیامت کے دن من قطعے جائے گا مگر میرا نسب اور میرا سبب فإن نها موصولت فی الدنیا والآخر فرمائے یہ جو میرے والا آسرہ ہے جن لوگوں کا جن کا میں وسیلہ ہوں یا میرے ساتھ نسبی طور پر جن کا تعلق ہے جن کی رشتداری ہے قرابت ہے فرمایا کہ ان کو یہ تعلق فائدہ دے گا چونکہ یہ ٹوٹنے والا نہیں یہ تعلق برقرار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان کیا اور جو نسب کا فائدہ نہیں ماننے والے تھے ان کا خود رد کیا اور ساتھی سبب کا فائدہ جو نہیں ماننے والے ان کا بھی رد کیا اور یہ یعنی بطور خاص جو اس میں انکار ہے وہ وہابیہ کی طرف سے ہے خوارج اور نواسب کی طرف سے ہے یعنی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن مشکل کشاہ ہونا حاجت رواہ ہونا اللہ کی عطا کے ساتھ اس کا وہ انکار کر رہے ہیں اور ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کا میں سبب ہوں انہیں یہ وسیلہ کام آئے گا اور انہیں یہ فائدہ اس کا ہوگا اور دوسری طرف جو نصب کے لحاظ سے بھی ان کی طرف سے انکار کیا جاتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کا جو فائدہ ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا اور اس کا اس بات جس کے باقی اکثر موضوعات کی طرف جس طرح سرات مستقیم جو ہے اس کے دائیں بائیں ایسی وادیاں ہیں جن سے اس کا امتیاز ہے کیونکہ سیدھا رستہ درمیان میں ہوتا ہے اور کچھ غلط رستے ایک طرف ہیں کچھ دوسرے طرف ہیں تو ایسے ہی یہ جو سیادت کا موضوع ہے اس کے اطراف میں بھی مختلف وادیاں ہیں یعنی ایک طرف تو محاذ اللہ ڈائریکٹ تنقیز ہے نواسب اور خوارج کی طرف سے اور دوسری طرف غلو ہے روافظ اور تفضیلیہ کی طرف سے پھر بعض غلو ایسے ہیں کہ جو غیر شریع ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں توہین بھی ہے یعنی جن کی وہ بظاہر کہتے شان ہے حالانکہ وہ شان نہیں بنتی بلکہ ان کی وہ توہین بنتی ہے جس طرح کے فتنہ حویلیہ میں ان کے لئے زکاة اور صدقات کو بھی جائز قرار دیا گیا کہ یہ استعمال کریں جبکہ ادھر رسول پاک نے اہل بیعت اطہار رضی اللہ عنہ شاہ یعنی شان اس کو نہیں سمجھا کہ یہ زکاة یا صدقات جو ہیں وہ لیں تو یعنی ہر غلو غیر شریع ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شان نہیں بلکہ الٹی تنقیز ہے ایک تو غیر شریع ہے اور جو غیر شریع ہو وہ شان شان ہوتی نہیں اور دوسرا چلتے ہوئے اس کو بیان کرتے ہوئے اس نظریے پر قائم رہتے ہوئے باقی بھی بہت ہزاروں ایسے مقامات ہیں اطراف کے جانبین سے بچاؤ کے اور ایسے یہ بھی کہ یہاں بھی صدقات مستقیم پہ چلنا بڑا حساس ہے اور اس کی بڑی پرہیز ہے اور دونوں طرف دیکھ کر بیلنس اور اعتدال اور توازن یہ ساری چیزیں نیائیت ضروری ہیں یعنی گویا کہ فکری پل سرات ہے جس پر بڑے احتیاط سے آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ جو منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کی جو مرضی ہے اور جو دین حق ہے بندہ اس کے ساتھ متمسک رہے اور تنقیص اور غلو کا جو ہر حملہ ہے اس سے محفوظ رہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس سلسلہ کے اندر جب اسمائیل دیلوی اور دیگر بہت سے لوگوں کی طرف سے کچھ باتیں کی جا رہی تھی تو آپ نے اس پر بھی بڑا جامع انداز میں لکھا مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کتاب الایمان میں بھی ہے جس میں لا اغنی انکم من اللہ شیعہ کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے آنے والے عذاب یا پکڑ میں سے کسی شیعہ کے لحاظ اس کو پھر بنیاد بنا کر وہ سارا محل انہوں نے تعمیر کیا کہ کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتے کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے آپ نے تو اپنے خاندان کی افراد کو یہ کہہ دیا تھا واضح طور پر اور یہاں پھر اسماعیل دیلوی نے یہ لکھا تقویت الیمان میں کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سو وہاں کا معاملہ ہر کوئی اپنا اپنا درست کرے اور دوزخ سے بچنے کی ہر کوئی تدبیر کرے یہ اسی حدیث کے مضمون کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے تقویت الیمان کے اندر یہ لکھا اب یہ لفظ آپ نے سن لیے اور دوسری طرف وہ احادیث سنی جن کا بھی ہم نے پہلے ذکر کیا ہے پھر اس میں جو مسئل کے برحق ہے وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کا فائدہ اور اس کے قیامت کے دن بھی امتیازات اور ساتھ ساتھ انہی نفوس کجسیہ کو عمل کی دعوت جنہیں نصب کا شرف حاصل ہے اب دو جیتیں جن کے درمیان سرات مستقیم ہے وہ یہ ہے کہ نصب کا فائدہ ثابت ہے اس کا انکار گمراہی ہے جس طرح تقویت الیمان یا دیگر سلسلہ میں کیا گیا دوسرا دوسری طرف نصب کے فائدے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے نصب کی اشرف حاصل ہے انہیں عمل کی ضرورت نہیں یا ان کے لیے عمل کی دعوت نہیں ان کے لیے عمل ضروری نہ سمجھنا اور عمل کی دعوت ان کے لیے ناجائز سمجھنا یہ بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں اہل سنت کا طریقہ جو امتیازات سیادت کے ہوتے ہوئے پھر بھی یعنی عمل کی ویلیو عمل کا ضروری ہونا اور عمل کی جو دعوت ہے اس کا احتمام ہونا یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ جامعیت ہے کہ آپ نے خود ہی ساری چیزیں ان کو سامنے رکھ کر پھر تطبیق کی ہے بیلنس کیا ہے اور بتایا ہے کہ حق کیا ہے یہ جو بات مطلقاً لا اغنی انکم من اللہ شیعہ کی جا رہی تھی تو اس پر ارات العدب لفاظ لنصب ایک پوری کتاب لکھی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جس کا مطلب ہے کہ اچھے نصب والے کو عدب کا رستہ دکھانا تو آپ نے اس میں جو نصب کی فضیلت ہے مطلقاً اس کو بیان کیا اور پھر اس میں خصوصی طور پر جو نصب رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے پھر اس کو بیان کیا کیونکہ مطلقاً نصب میں حدیث شریف کے اندر حاجی کا جو خاندان ہے اس کے بارے میں حاجی کی شفاعت حافظ کی شفاعت اور کان ابوہما صالحہ اس کے تحت اور اس طرح کی بہت سی چیزیں پھر جن کا نصب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سے ملتا ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ سے ملتا ہے یا مقدس ہستیوں سے اور پھر سب سے بڑھ کر پھر جو نصب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے آپ نے دلائل دیئے اور اسی طبقے کو جنجوڑا کہ تم جب حج کی فضیلت بیان کرتے ہو اس وقت تم حجی کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہو کہ اس کا اتنا فائدہ ہوگا اور اس بنیاد پر حافظ جو ہے اس کو کس انداز میں اپنی ذریعت اور خاندان کے لحاظ سے کوٹا دیا گیا ہے تو اس جو بڑا منصب ہے یہاں آکے یہ چیز کیوں بھول جاتے ہو مثلا ادھر جو ہے وہ مسند بزار میں ہے او قال من اہل بیت ہی کہ حاجی اپنے اہل بیت میں سے ایک حاجی کا اہل بیت ہے اس میں سے چار سو کی سفارش کرے گا تو سفارش سے کیا ہوگا فیدہ ہوگا سفارش سے جنت ملے گی اب یہ حاجی کا منصب ہے اور من قرآن فستظہرہو فاہل حلالہو وحرم حرامہو ادخلہو اللہو بیه الجنہ وشفعو فی آشارات من اہل بیتی کل لہم قد واجبت لہن نار کہ جس نے قرآن پڑا اسے اچھی طرح یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام یعنی عملاً اس پہ وہ قائم رہا زندگی بر اللہ اسے اس وجہ سے جنت میں داخل کرے گا اور ساتھ کیا ہے اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا اس حافظ قاری عالم کی قسم دس افراد کے بارے میں کون سے دس من اہل بیت ہی جو اس کے اہل بیت میں سی ہوں گے ایسے کہ مسلمان تو وہ سارے تھے لیکن اپنی عمل کی بنیاد پر انہیں جہنمی قرار دیا گیا تھا کہ یہ جہنم میں کچھ وقت رہیں گے اور پھر سزا لے کے واپس آئیں گے مگر جب اس کی سفارش آگئی اپنے اہل بیت کے افراد کے لئے حافظ کی جس میں یہ شرطیں پائی گئیں کہ اس نے زندگی بر قرآن کے حلال پر عمل کیا حرام سے اجتناب کیا تو وہ جن پر جہنم واجب تھی عمل آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں بڑے جامع جملے لکھے جو دو سو تنتالیس صفحے پر موجود ہیں تیسویں جلد میں آپ فرماتے ہیں جب عام صالحین کی صلاح یہی ذرا حجی کا ذکر کیا عام صالحین کی صلاح ان کی نسل اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق فاروق عثمان علی جعفر عباس رضی اللہ و تعالی و انصار کرام رضی اللہ و تعالی کی صلاح کا کیا کہنا یعنی ایک پندرمی صدی کا حاجی یا عالم اس کے لحاظ سے جب یہ ہے تو وہ ہستیاں تو کروڑ درجہ بلند ہیں صلاح میں جن کا ذکر کیا تو جن کی اولاد میں شیخ صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی و جعفری و عباسی و انصاری ہیں یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے یعنی ان سارے خاندانوں کے جب حافظ اور حاجی اور غازی اور مجاہد کے خاندانوں کو یہ مل رہی ہے سعادت پھر فرماتے اللہ اکبر حضرات علیہ سعادت کرام اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بطول زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ حضور پرنور سید السالحین سید العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند و بالا ہے یعنی پہلے ان سب کا ذکر کر کر تو پھر خصوصی طور پر یہ جو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیا اور اس میں کہا کہ حضرت خاتون جنت بطول زہرہ رضی اللہ عنہ کی جو اولاد مجاد ہے وہ کون ہیں کہا کہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو عرفہ والا و بلند و بالا ہے تو یعنی یہ جن کی نسب جن کی اولاد میں سے ہونا وہ فائدہ دے گا ان میں سے پھر بطور خاص صلی اللہ علیہ وسلم اور حال بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے اور پھر آگے اس نسب کے اندر جو حاملین اس نسب کے ان کو جو فائدہ ہے بلند ہستیوں کا یہ رشاد فرمایا بلکہ اس سے پہلے دو سو انچاس صفحے پر یہ لفظ بولے کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ جامع لفظ ہیں علمی طور پر پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں نفی ہے لا اغنی میں نفی ہے اغنا کی کہ میں تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا مطلب یہ میں تمہیں فائدہ نہیں دوں گا لیکن فرمایا نفی اغنائے ذاتی ہے نہ کہ معاذ اللہ سلب اغنائے عطائی کہ اغناء کی دو قسمیں ہیں بے نیاز کرنے کی دو قسمیں فائدہ پہنچانے کی دو قسمیں ایک ہے اللہ کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا اور دوسرا ہے اللہ کی عطا سے فائدہ پہنچانا تو حدیث میں جو ہے وہ نفی اغنائے ذاتی کی ہے اغنائے ذاتی کے رب کے ازن کے بغیر اور اس کی عطا کے بغیر میں ذاتی طور پر تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اور جو اس بات یہاں ہے وہ عطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اور ہمارا مسلک بھی ہے عطائی طور پر فائدہ پہنچانے کا اگر نفی ہوتی اغنائے عطائی کی تو پھر یہ ہمارے مسلک کے منافی تھا جب کہ یہاں پر جو اغنائے عطائی ہے یعنی اللہ کے ازن سے اللہ کے دینے سے اللہ کے دی ہوئے مرتبہ کی بدولت وہ جو فائدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ طرف سے سبب والوں کو بھی اور نصب والوں کو بھی اس کی یہاں اس حدیث میں نفی نہیں ہے بلکہ وہ تو حدیثیں یہاں تک کھاتی ہیں کہ جو سکت ہے ناتمام بچہ ناتمام کہ ابھی اس کے سارے آزا بھی نہیں بنے تھے اس حالت میں اس کی ولادت ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کہ وہ بھی اگرچہ اس کے آزا پورے نہیں تھے مگر جس نافے کے ذریعے اس کے بدن میں ماں کے پیٹ میں خوراک جاتی تھی اس نافے سے وہ اپنے ماں باپ کو باندھ کے جنت کی طرف لے جائے گا مسلمانوں کا بچہ تو جس امت میں جس دین میں وہاں تک کا قیامت کے دن کا مانا ہوا نفع توحید کے منافع نہیں ہے اور وہ دین اسلام ہے اور اس کو یہ مخالفین بیان بھی فائدے پر آکر یا ان سالحین کے فائدے پر آکر وہ کیوں اس کنجوسی کا اور انکار کا شکار ہوتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار دوسری طرف وہ بچیوں والی تو حدیث تو گھر ایک ہی کھجور تھی اور اس نے وہ کھجور پھر دو سات بچیاں جو تھی ان میں آدھی آدھی بانٹ کے دے دی اور خود کچھ نہ کھایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تاشیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بچیوں کی تربیت کی ان کی پرورش کی ان کو پڑھایا پھر ان کو رخصت کیا تو کنن لہو ستر من النار وہ بچیاں اس باپ کو آگ میں نہیں جانے دیں گی وہ اس کے سامنے ہجاب بن جائیں تو اب ان بچیوں کی مشکل کشائی تو حالانکہ وہ ضروری نہیں کہ وہ بچیوں کو رابعہ بس ریا رضی اللہ عنہ کے مرتبے پر ہیں وہ مسلمان ہیں عقیدہ صحیح ہے کسی مزدور کسان کی بیٹیاں ہیں لیکن ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے حدیث میں دین میں اور پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں ماننی پڑے گا کہ ہمارے باپ والد کس گیٹ پہ آ رہے ہیں اور گیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیں ہزاروں میل کھلے ہیں اور پھر ایک گیٹ اور دوسرے گیٹ میں بڑا فرق ہے اور پھر قیامت کی آل ناکیاں اور پھر فرشتوں کا دب دب لیکن وہ جس کو گرفتار کر کے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں اس بیٹی میں اتنی پاور ہوگی کہ جب یہ ہاتھ پکڑے گی تو فرشتے چھڑا نہیں وہ نہیں کہیں کہ پیچھ چیٹو یہ تو ہم نے جہنم میں لے جانا ہے کہ انہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھا دیا گیا ہوگا کہ تو پھر یہ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ اور صالحین کے نسب کا فائدہ اور پھر نسب رسول اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فائدہ جو اس سے کروڑہ درجہ بلند و بالا ہے اس کو ماننے سے پھر توحید کے منافع کیسے ہو سکتا ذاتی کی ہے یہ نفی اغنائے اتائی کی نہیں ہے اب جہاں یہ اسماعیل دیلوی کی اس عبارت کو لکھ کر کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا اس کو لکھ کر رد کیا آلہ حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علی نے وہاں آپ نے دوسری جگہ اسی مضمون کی حدیث خود بھی لکھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ اور پھر یہ واضح کیا کہ جو یہاں غلط اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ نسب کے فائدے کی نفی اگر کوئی کرتا ہے لیکن جو عمل کی دعوت ہے وہ غلط نہیں ہے عمل کی دعوت وہ مطلوب ہے شریعت میں اور وہ شریعت کا تقاضہ ہے یعنی آج چونکہ وہ جو فتنہ حویلیہ نے ایک سیادت کی نئی ڈیفینیشن کر کے جو آگے چلایا تھا تو اس کے نتیجے میں آج یہاں تک لوگ کہنا شروع گیا کچھ مبلغ اور خطیب کہ یہ نہ دیکھو سید نمازیں کتنی پڑتا ہے نمازیں ان کی نہ گنا کرو کوئی کہتا ہے صرف کوئی تو کہتا ہے عقیدہ دیکھو کوئی تو ہے کہ عقیدہ جو بھی ہو صرف سید ہونا دیکھو کوئی کہتا ہے صرف سید ہونے کے بعد پھر عقیدہ بھی دیکھو اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ دیکھو مگر یہ نمازیں نہ دیکھو جبکہ جامع دعوت وہی ہے جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس کو ذکر کیا اب اس کا ذکر کا یہ جو ہم نے ساتھ لکھا عمل کی دعوت اس بیس پہ نہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کرنے والے ہیں اور اس کا اظہار وقت کی ضرورت ہے چونکہ وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ لفظ ہیں اور ہمارے صالحین وہ روایت کرتے آئے ہیں اور آج بھی اس طبقے کی بہتری سی میں ہے کہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی جائے اور اس سلسلہ میں جو ان کو پیش نظر رکھا جائے مثال کے طور پر دو سو دو صفحہ جو ہے اسی تیسمی جلد کا اس میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ لکھا ایک حدیث صرف یہ لکھی اور ترجمہ جو آلہ حضرت نے کیا میں وہی کرتا ہوں من ابتا بھی آمالوہ لم یسرے بھی نسابوہ من ابتا بھی آمالوہ لم یسرے بھی نسابوہ کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا یعنی یہ حدیث شریف جو ہے سننے ابی دعود کتاب العلم موجود ہے اس طرح مشکا شریف میں من ابتا بھی آمالوہ جس کو اس کے عمل نے سست رفتار کر دیا عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا تو لَمْ يُسْرِ بھی نَسَبُهُ اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکے گا کہ عمل گننے پر جو پیچھے رہ گیا نسب اس کو آگے نہیں لا سکے گا یہ سیاستہ کی حدیث پیش کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے وَقَوْلِ دیگر دوسری حدیث بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے وہ کیا لفظ ہیں اعملی یا فاطمہ تو رضی اللہ تعالی ان کے وَلَا تَقُولِ اِنِّي بِنتُ الرَّسُولِ صلی اللہ علی وَسَلْم یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے ترجمہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں دوسرا قول یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالی ان کے اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ کی بیٹی ہوں یہ دو حدیثیں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اپنے فتاوہ میں دو سو دو صفحے پر تیسوی جلد میں لکھیں ادھر اسماعیل دیلوی سے جنگ لڑی اور وہ جملے لکھے کہ وہ یہ لکھ رہا ہے اور اس کا اور ادھر خود یہ حدیث لکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیدہ پاک جن کو اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے بیدات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نیچے دسمی صدی کا یا تیرمی کا یا چودمی پندرمی کا سید وہ تو بڑی دور کی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہیں ان کو فرمایا اور صحیح مسلم میں ہے کیا فرما اعمالی اعمل اعمالا اعمالو اعمالی مونس کا سیگھا ہے عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی اس میں یہ نہ کوئی ذہن ملا ہے کہ ان میں کوئی کمی تھی کمی نہ ہونے کے باوجود بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے جس طرح کہ نمازی کھڑا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر بھی کہتے اہدن السراط المستقیم اور ہزار حکمتیں ہیں اس میں ان کی کوئی تنقیز نہیں کہ سرکار یہ فرمائے لیکن فرمایا تاکہ تو وہ یہ سمجھیں کہ ہمارے نانا جی کا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور ہم نسل در نسل اتنی صدیان بعد جب کہیں گے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں تو جو ڈائریکٹ ہیں نسل میں ان کو وہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولِ انی بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بنت الرسول تو ہیں فرمایا کہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ اولاد میں سے ہم ان کے بیٹے ہیں تو ہمیں پھر عمل کی کیا ضرورت ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے نسب کا فائدہ ہونا دوسرا ہے عمل کا ضروری ہونا تو نسب کا فائدہ برحق ہے اور عمل بھی ضروری ہے یہ ہے سرات مستقیم اور حال سنت کا عقیدہ نسب کا فائدہ نہ ماننا یہ ناسبیت خارجیت ہے اور عمل کی باقاعدہ چھٹی دے دینا یہ تفضیلیت رفضیت ہے سمجھا رہی ہے یعنی یہ سارا فرق سامنے رکھ کے نظریہ سمجھا جا سکتا ہے اور پھر اس پر آگے بڑھا جا سکتا ہے اور یہ ہے اصل سعادت کی تعظیم کہ انہیں کوئی دھوکہ نہ دے یعنی آج یہ تقریریں کہ یہ نہ دے کوئی نمازیں کتنی پڑتے ہیں تو اس میں انہیں دھوکہ دیا جا رہا کہ باقی امت پر تو نمازیں فرض ہیں اور تمہارے لحاظ سے کوئی نہ دیکھے تو عمل کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے کسی کے بارے میں چھٹی کا گمان کرنا اس پر حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے بڑا اہم لکھا ہے اور گزشتہ جو ہمارا خطبہ تھا اس سلسلہ کے اندر سجادہ نشینی کے جو فرائض بیان کیے اس میں بھی اس چیز کو بیان کیا کہ مجدد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا یہ جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر سولہ ہے حصہ چہارم کا آپ نے مطلقا پیر عارف سید ہوں یا نہ ہوں ان کے لحاظ سے آپ نے یہ لکھا آپ فرماتے ہیں کہ عزیجہ قس گمان نکند کہ عمل عارفہ محض از برائی تقلید طالبات و عارفہ رہ بعمل احتیاج نیست جس وقت آپ نے کہا جو عارف ہیں انہیں اس لیے بھی عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے عمل کریں اس سے یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے پھر اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ لوگ عمل کریں اور انہیں خود تو ضرورت نہیں یہ پہنچی سرکار ہیں یہ گمان نہ کیا جائے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ فلا ہستی کو عمل کی ضرورت نہیں وہ سید ہو یا غیر سید تو آپ لکھتے ہیں کہ این خود این الہاد وزندقاست کہ یہ سمجھنا کہ فلا کو عمل کی ضرورت نہیں یہ زندگیت ہے یہ الہاد ہے یہ بے دینی ہے تو ہر بندے کو عمل کی ضرورت ہے کب تک جب تک موت نہ آ جائے تو اتنا اہم ہے یعنی عمل کا ہونا ان بڑی ہستیوں کے لیے جن کو عارفین سے مجد صاحب نے تعبیر کیا اور آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہاں یہ حدیثیں لکھی تو ان کا مطلب ترجمہ تو میں نے بتایا دلیل اس سے آپ نے کیا خذ کی ان دو حدیثوں سے اور پھر ان میں سے ایک کا مضمون لا اغنی کے لحاظ سے آگے ہم نے اس کی وضاحت کر دی جو دوسری ہے اس کی وضاحت بھی آپ نے خود کی جو اس کا باطل لوگ اسی حدیث کو پیش کر کہ جو غلط مطلب لے رہے تو اس کا رد کیا لیکن دعوت عمل میں خود اس کو پیش کیا دعوت عمل میں خود اسے پیش کیا کیونکہ حدیث تو غلط نہیں اس سے کوئی مطلب غلط نکالتا ہے اس غلط مطلب کو رد کیا اور جو صحیح مطلب تھا اس ہی کے لئے خود اس حدیث کو پیش کیا اب آپ نے یہ دونوں حدیثیں پیش کر کے فارسی میں لکھتے ہیں بَعَلَا سَوْت نِدَا كُنَد بَعَلَا سَوْت نِدَا كُنَد کہ یہ دونوں حدیثیں بلند آواز سے نِدَا کر رہی ہیں کیا نِدَا کر رہی ہیں کہ شرافت نصب کہ اکثر جو حال بَسَبَبِ جَحَالَت وَحَمَاكَت وَعَزْعَدْمِ وَاقِفِيَّتِ حَالَاتِ بزرگانِ دین وَسَلَفْ سَالِحِين وَسِحَابَ اِقَامِلِين وَاَنْبِيَاء مُرْسَلِين صلی اللہ علیہ وسلم بَدَا مُبَاہَات مِي کُنَد نِزْدِ حَق تَعْلَا بَا حَق تَعْلَا بَا چیزِ نَمِي اَرْزَد وَبَمَنزْلَہِ حَبَاءً منصور بَاشَد کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ترجمہ جو آپ نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں ایک کیا مَنْ عَبْتَا بِي عَمَالُهُ لَمْ يُسْرِ بِي نَسَابُ ایک یہ حدیث اور دوسری وَلَا تَقُولِ اِعْمَلِي يَا فَاطِمَةُ رضی اللہ عنہ وَلَا تَقُولِ اِنِّي بِنتُ الرَّسُولِ بُلَند آواز سے یہ فرمان اعلان کر رہا ہے کہ شرافتِ نصب درمیان میں اب ایک جملہ مطارزہ کے طور پر ہے آگے حکم ہے شرافتِ نصب کہ اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور بزرگانِ دین کے حالات اور صلف صالحین اور صحابہ کاملین اور انبیاء مرسلین کے حالات سے ناق واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حبا منصورہ ہے ایک کا بے وقت ہے اور دوسرا حبا منصورہ یعنی جب کمرہ بند ہو دن کے ٹائم اندر اندھیرہ ہو اور چھوٹی سی کرن داخل ہو رہی ہو تو بریک زرے اس میں اڑتے وہ نظر آتے ہیں جو لائن بن جاتی ہے وہ حبا منصورہ تو دو طرح رد کیا وہی شرف نصب جس پر اتنی دلیلیں دیں وہی شرف نصب جس کے اتنے فضائل بیان کیے لیکن اسی شرف نصب پر کسی کا فخر کرنا اور عمل چھوڑ دینا اس کو جہالت قرار دیا تو فائدہ یقیناً ہے مگر اس پہ فخر کے جس کی بنیاد پر خود جن کی طرف نسبت ہے ان کا دین چھوڑا جا رہا ہو شریعت چھوڑی جا رہی ہو یہ تو ہے صرف عمل چھوڑنا ایک ہے پھر آگے بغاوت کرنا اور پھر اس پر اتراز کرنا وہ ایک علیہ دا صورتحال ہے اب یہ الفاظ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا اس کا نسب کام نہ دے گا یعنی اس کا نسب یعنی اس کو نسب جو اوپر اس کا ہے وہ کام نہ دے گا دوسرا قول یہ کہ شریعت پر عمل کرو اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں یہ فرمان بلند آواز سے اعلان کر رہا ہے کہ شرافتِ نسب کے اکثر جاہل لوگ جہالت و ہماکت اور حالاتِ بزرگانِ دین سے ناک واقفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں یعنی فخر کرنا کس بیس پر ہے فخر کرتے ہیں فرمایا کہ فخر کرتے ہیں جہالت نمبر ایک ہماکت دو اور حالاتِ بزرگانِ دین و صلف صالحین و صحابہ کاملین و انبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ناواقفیت کی وجہ سے یعنی انہوں نے حقیقت طور پر ان کو پتا نہیں کہ جو کسی ولی غیرِ سید کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر کسی عالمِ دین کی نسل میں سے ہونے کی بنیاد پر فخر کر کے عمل چھوڑ رہے ہیں یہ فخر کرنے کا مطلب ہے ترکِ عمل یعنی محض تذکرہ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ علیہ دا چیز ہے کہ وہ تحدیثِ نعمت کے طور پر ذکر کریں کہ وہ فلان ولی کی اولاد میں سے ہے اس کا رد نہیں یعنی وہ فخر اور تقبر کی جس کی وجہ سے وہ کہاں کہ ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے یہ تاثر دیں تو اس پر آ کر آپ نے فرمایا کہ یہ جہالت ہماکت اور ان ہستیوں سے ناواقفیت کی وجہ سے فخر کرتے ہیں یہ جو فخر کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے فرما ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت ہے مثل حبائم منصورہ ہے یعنی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں یہ جو فخر کرتے ہیں اور یہ تو ترقی عمل ہے اس سے پھر روکنے کے لیے کہ عمل کریں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ساتھ لکھا اور باقی اس پر اتنی دلیلیں دی کسرت کے ساتھ کہ نصب کا فائدہ ہے وہ سادات کرام کا نصب تو بڑا اونچا ہے عام سالحین کے نصب کا بھی فائدہ ہے اس پر بھی دلیلیں دی تو یہ ہے سرات مستقیم یعنی ایک طرف یہ ہے کہ نصب کے فائدے کی نفی جو نواسب اور خوارج دوسری طرف ہے ایک تو مرجعہ کا مذہب جن کے نزدیک عمل کی کوئی ویلیو ہی نہیں اور پھر یہاں پر تفضیلیہ اور روافظ کا جس کی بنیاد پر کہ یہ لوگ عمل کے محتاج ہی نہیں عمل اور اسلام تو ان کے ساتھ پیدا ہوا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں اور یہ کہ عمل ہوتا ہے منزل پر پہنچنے کے لیے تو یہ تو ولادت کے وقت ہی منزل پر پہنچے ہوئے تھے ان کو عمل کی ضرورت ہی نہیں اس طرح کی جو چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس کے رد میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت اپنی زبان سے اپنی دختر کو جو بیدہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں فرما رہے ہیں اے عمالی کہ آپ عمل کرو تو ان سے بڑی پہنچی سرکار کون ہو سکتی ہے اور ان سے بڑا تقویٰ کس کا ہے اور پریزگاری یہ نہیں یہ عام جداوت دی جا رہی ہے جن کو اس منیاد پر وہاں بھی فرمایا کہ عمل کرو اور جب عمل کا معاملہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں وہاں عمل پیش کیا جائے گا ولا تقولی حالانکہ ہیں لیکن یہ اس خاص پس منظر میں کہ وہاں جواب میں یہ عمل ہوگا اور وہاں جواب میں یہ جملہ نہیں ہوگا تو یہ لکھ کر آپ نے فرما یہ دونوں حدیثیں یہ بتا رہی ہیں اگلی بات اور اس کے تحت پھر آپ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا آپ نے اس سلسلہ میں مزید جو ذکر کیا ہے وہ اسی جلد کے دو سو پانچ صفحے پر ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تحقیق مقام و مقال باکمال اجمال یہ ہے کہ مدار نجات تقوی پر ہے نہ کہ محض نصب پر مدار نجات تقوی پر ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ حدیث من اب تابی امالوہو لم یسرے بھی نصابوہو کہ یہی معنی ہے یہی معنی ہے مطلب یہ ہے کہ شرف نصب کے فائدے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا جائے اور ساتھ جو دوسرے معنی لے رہے تھے اس کا رد کیا کیا معنی نہیں ہے نہ یہ کہ فضل نصب شرن محض باطل و محجور و حبام منصور یہ ہے رد ان کا نواسب کا اور خوارج کا وہ کیا کہتے ہیں فضل نصب باطل ہے فضل نصب محجور ہے فضل نصب کا فائدہ نہیں تو فرمایا کہ تمہاری بات غلط ہے فضل نصب کا فائدہ ہے اس کو محجور اور حبام منصور مانا یہ درست نہیں یا فرمایا شرافت و سیادت اس کے بارے میں یہ کہنا نہ دنیاوی احکام شرعہ میں وجہ امتیاز ہیں نہ آخرت میں یہ بات بھی غلط ہے یہ دنیا میں بھی ان میں امتیاز ہے شرافت سیادت کی بنیاد پر یا شرافت و سیادت کی بنیاد پر اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے اور فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی نافع یا باعث اعزاز نہیں وہ بھی غلط ہے ہاشا ایسا نہیں بلکہ شرعہ متاہر نے متعدد احکام میں فرق نصب کو معتبر رکھا ہے اور سلسلہ تاہرہ زرریت آتیرہ آتیرہ خوشبو والی سلسلہ تاہرہ زرریت آتیرہ میں انسلہ کو انتصاب ضرور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے انسلہ کا منسلک ہونا یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا اور انتصاب یعنی اس نصب سے ہونا ضرور آخرت میں بھی یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے تو آج کے موضوع کے لحاظ سے یہ ایک خلاصہ تھا جو ان احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا اور اس میں یہ ہے کہ اس خاندان سے نسبت کا جو فائدہ ہے آخرت میں وہ اور کسی خاندان سے نسبت کا فائدہ اور نسبت سے مراد مہد نسبت نہیں حقیقی طور پر اس کا ہونا اور باقی سالحین کا پھر درجہ بدرجہ جو ہے وہ پھر اولاد سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر بعد میں دیگر سالحین ہیں یعنی یہ یقیناً فائدہ ہے مگر اس فائدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل کو ترق کیا جائے اور عمل کی چھٹی کی جائے یہ ہرگز جائز نہیں ہے اور وہاں یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین ہستیوں کو عمل کا حکم دیا ہے باقی جو خلاصہ یہ بنا کہ یعنی اگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی جو نسبت سیادت رکھتا ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے مگر وہ بگاڑ ابھی حد کفر تک نہیں پہنچا ہوا تو اس وقت تک تعظیم جو ہے وہ باقی رہے گی جب وہ بگاڑ حد کفر تک پہنچ جائے گا تو پھر آلہ حضرت نے لکھا کہ وہ جس وجہ سے تعظیم تھی وہ وجہ ہی ختم ہو جائے گی یعنی سیادت ہی نہیں سمجھی جائے گی سیادت منقطے ہو جائے گی ولدیت منقطے نہیں ہوگی سیادت منقطے ہو جائے گی یہ بڑا باریک فرق ہے پھر سیادت ہی نہیں رہے گی کہ جس وجہ سے سید کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس میں جو بدمذہبیت کی حد تک تعظیم ہے وہ جب تک حد کفر تک نہ پہنچی ہو اور یہ کہ جب خود اس کی بدمذہبیت حد کفر تک تو نہیں پہنچی ہوئی مگر وہ اس سے بڑھ کر آگے خود حق پر اعتراض شروع کر دے یا مسلحہ کے علی سنت پر تان شروع کر دے اور جس وجہ سے اور لوگ بھی گمراہی کے لپیٹ میں آ رہے ہوں بدمذہبیت کی تبلیغ شروع کر دے اس کا حکم وہ نہیں رہے گا جو محض بدمذہب کا ہے اور ایسی رس وقت وہ شہابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی پر تان کرے گا تو تان کی بنیاد پر پھر وہ سیادت منقطع ہو جائے گی جس کی وجہ سے اس کی تعظیم لازم تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کے فرامین اور دین متین کی تشریحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی عن الحمد للہ رب العالمين ایک بار الحمد شریف تین بار کلش پڑھ کے ایل حضرت صاد لبریل ورحمت اللہ رکی بیش اللہ رب العالمين ورحمت اللہ رسول کریم اللہ حفظ نبیل اسلام قائمین وحفظ نبیل اسلام قائدین وحفظ نبیل اسلام راقدین ولا تشمت بن الادا والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ کے تفیل جو کچھ پڑا ہے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اس پہ عجر صحاب مرتب فرما اس کا صحاب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نور کیلئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ صحتمام انبیاء کرام علیہ وسلم خلفہ راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعوین طبعی تعوین آئیم طریقہ تعم شریعت جمیر مسلمین والمسلمات کے باقی پیش کرتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ مرہومہ مفتی محمد عبدالعی صاحب محمد عاصم جلالی صاحب محمد عمر جلالی صاحب کے روح کے لئے پیش کرتے ہیں محمد عمر جلالی کی والدہ محترم مرہومہ کی روح کے لئے پیش کرتے ہیں اور عبد الباسط جلالی کی ہمش روح سے نجات عطا فرما سب کی حال پر رحم فرما یا اللہ علیہ وسلم فاضر بریل برحمت اللہ علیہ کہ مسلک کو مزید آسن طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما